اور ادھر اپچناو سے ٹھیک پہلے کانگریس کو ایک اور جھٹکہ لگا ہے دموں سے کانگریس ودایق راہل لودھی نے کانگریس سے استیفہ دے کر بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے انہوں نے بیدان سوائے سپیکر کو اپنا استیفہ سوپا استیفہ سوکار ہونے کے بعد بھوپال بی جے پی دفتر میں مکمتری شیبراہ سنگھ چوہان نے راہل لودھی کو بی جے پی کی صدستہ دلائی ہے صدستہ گرینڈ کرنے کے بعد راہل لودھی نے کانگریس پر جم کر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ کانگریس سرکار کی نیتیوں سے آہات ہو کر بی جے پی میں شامل ہوا ہوں دموں کو وشیش درجہ تک نہیں مل پایا ہے دوبارہ بی جے پی سرکار کے کام ہوئے تو اس سے پروابیت ہو کر استیفہ سوپنے کا فیصلہ لیا بی جے پی سے آگرہ ہے کہ دموں میں میڈیکل کالیج کھلے گا لودھی نے کہا کہ نوراتری پر پرارتنا ہے کہ بی جے پی کی سرکار بنے بہیم بی جے پی پردیش عدیقش بیڑی شرما نے کہا ہے کہ بی جے دشمی کا پروہ ستی پر ستی کی جیت کا پروہ ہے راہل لودھی نے آج کا دن چنا ہے سی ایم شیورا سنگھ چوہان کے چھ مہینے کے کارکال کو دیکھ کر راہل استیفہ دیکھ کر بی جے پی میں آیا ہے ان کا شراغت ہے دموں میں بی جے پی کی اور طاقت بڑے گی ادھر سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ راہل لودھی مندل کھن کے یوہ اور لوگ پرینیتہ ہیں مانگریس آج ایک ایسی پارٹی ہو گئی ہے جس کی نہ کوئی دشاہ ہے نہ گتی ہے بہت سب کچھ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے بشیس روپ سے سری راہل لودھی جی نے آگرے کیا کہ نہیں مجھے آج نومی کی دن مجھے استیفہ دینے کا محنت تیہ کیا ہے آپ میرا استیفہ سبھی کار کریں تو آج راہل روزی جی نے اپنا استیفہ تیہ پتر مجھے دے دیا ہے اور ہم نے استیفہ کو شبی کار کر کارروبائی کے لیے بھیج دیا ہے وہ پارٹی ہے جو دموں میں میڈیکل کالی لاسکتی ہے اسی جن کلیارکاری یوجنا میں اور آدھرنی بھوپین سنگھ جی کے آشیرواز سے میں نے یہ پارٹی جوائن کی چھلے چودہ مہینے کے بعد ان چھے مہین اور دو سال کے کارکال میں کسی پرکار کا وکاس نہیں ہوا اسی کو دیکھ کر جو اندھ ویدھان سباؤں میں جس پرکار آشی فلو ہو رہی ہے اور دموں میں پہلے چھے مہینے میں ہو رہی ہے اسی کو دیکھ کر یہ میں نے نیرنے لیا کانگریس کو گھنگ ہوڑنے کے کارڈ جو ویچار مانوں پھکاس کی لڑک اور طرف جل کے مند میں ہے ایسے ساتھی کانگریس چھوڑ رہے ہیں آج راہل جی بھارتی جیتا پارٹی میں آئے ہیں بدائیب سے استیفہ دے کے آئے ہیں اور وہ کام لکھے پڑے تھپ پڑے نیے کام کا دوسریوں کا سوالی نہیں ہے اور راوی جی آپ دموں کا پھکاس جاتے ہیں آپ نے میڈی کر کالی کی بات کی ہے میڈی کر کالی دموں کا کھوڑا جائے گا دیوالیتا کے اناتے سے راہل جی کی ہماری جو پہچان ہے دموں کے اندر ہمارے جہنٹ ملیاری سے لکھر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے سبی نترتویں ایک ملکر نے کام کیا ہے وہ ایک بڑی طاقت اب دموں چھتر کے اندر اور مدی پردیش پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اور ایک طاقت بڑی ہے ہار کی بوخلاہٹ کے در سے جس تکار سے خرید فروغ کر کے لوگتانترک ملیوں کا قتل کرنے کی کوشش بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے ساری سیٹھوں پہ جب جنتہ جمانتیں جب کرے گی اور بڑا آگر ہے جنتہ سے کہ آج آئیں اکھٹے ہو لوگتانترک ملیوں کے لیے اکھٹے ہو اور اپنے مز کے ادھکار کو بیچنے والوں کے سب لوگوں کی جمانتیں جب کری جائے